بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 112 ڈسکس کریں گے یہ موڈیول ہے about thread management اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک thread کو create کرنا چاہتے ہیں کیسے create کریں گے اس کے اوپر جو مختلف آپ operations پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ای پی آئیز آویلیبل ہیں firstly جو threads ہیں جس طرح windows کے اندر ہر چیز کو as an object treat کرتی ہے تو windows thread کو بھی as an object ہی treat کرتی ہے اور جو ای پی آئی یوز ہوتی ہے thread کو create کرنے کے لیے وہ بڑی سمپل ای پی آئی ہے اس کا نام ہے create thread thread کے case کے اندر بھی child اور parent relationship ہو سکتا ہے لیکن operating system اگر اس طرح کا کوئی relationship ہے تو عام طور پر operating system اس سے unaware ہوتا ہے اب جو create thread کا function ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی requirements ہیں مختلف قسم کے parameters ہیں آپ اس create thread کے ای پی آئی کو function کو کیسے use کریں گے firstly اس کے اندر آپ place کریں گے starting address کس چیز کا starting address thread کا starting address thread کو کس طرح سے آپ نے اپنے program کے اندر یا process کے اندر accommodate کرنا ہے thread جو ہے وہ basically ایک function کی طرح ہی ہوگا ایک function کی طرح ہوگا اور اس function کا جو address ہے وہ آپ نے create thread کے اندر specify کرنا ہے تو اگر thread as a function implement ہوئی ہوئی ہے تو اس case کے اندر جو function کا نام ہوتا ہے وہ اس کا address ہوتا ہے آپ create thread کے اندر function کا نام specify کریں گے جس کو as a thread آپ نے use کرنا ہے پھر اس کے علاوہ ہر thread ہم نے previously discuss کیا تھا کہ ہر thread کی اپنی ایک stack space ہوتی ہے اگر ایک process کے اندر number of threads ہیں تو ہر thread کے لیے اپنی ایک stack space reserve ہوگی اور وہ space جو ہے of course process کی ہی space میں سے آتی ہے تو آپ نے اس create thread کے ہی function کے اندر اے پی آئی کے اندر specify کرنا ہے کہ thread کے لیے کتنی space اس thread کی stack کے لیے کتنی space جو ہے وہ reserve کی جائے گی اس کے لیے default by default جو memory ہے وہ 1MB ہوتی ہے maximum memory جو ہے that is 1MB عام طور پر جب program start ہوتا ہے تو stack کے لیے thread start ہوتی ہے تو اس کی stack کے لیے ایک page جو ہے وہ commit ہوتا ہے اور جون جون stack بڑھتی جاتی ہے grow کرتی جاتی ہے اور pages بھی اس کے اندر add ہوتے جائیں گے پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ کو argument pass کرنا پڑے گا وہ argument کیا چیز ہے وہ ایک pointer ہوگا وہ pointer کسی بھی structure کا ہو سکتا ہے اس structure کے اندر کسی بھی طرح کی information رکھ سکتے ہیں عام طور پر اس thread کو جو various parameters required ہوں گے کوئی values required ہوں گی اپنی execution perform کرنے کے لیے اپنے operations perform کرنے کے لیے تو وہ structure کے اندر آپ place کر سکتے ہیں اور as an argument اس کو pass کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں create thread کا function اس function کے اندر سب سب پہلا parameter جو ہے that is the security attributes اس کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ discuss کر چکے ہیں ہم processes کیے اس میں بھی اور otherwise بھی اس کے بعد آپ size t type کا ایک variable ہے وہ specify کریں گے اس کے اندر آپ stack size specify کریں گے stack size آپ کو بتایا ہے maximum 1MB ہو سکتا ہے پھر اسے جو next parameter ہے وہ بڑا important ہے یہ parameter جو ہے ادھر یہاں پہ LP start address یہ basically thread کا starting address ہے اور thread اگر function implement وی بھی ہے تو اس function کا جو نام ہوگا وہ ہی اس کا address ہوگا جس طرح اس example کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ thread کا prototype ہے آپ کا thread function کے نام کا جہاں پہ یہ prototype given ہے تو اس prototype کا جو نام ہے thread function thread funk یہ جو ہے یہ ہی use ہوگا as starting address of the thread function اس function کو کیا return کرنا چاہیے ایک double word return کرنا چاہیے اور اس کو parameters کے اندر ایک long pointer to void لینا چاہیے اس طرح کا جو function ہوگا اسی function کے address کو جو ہے آپ یہاں پہ place کر سکتے ہیں next LP thread param ہے یہ basically ایک parameter ہے ایک argument ہے جو کہ آپ thread کو pass کر سکتے ہیں یہ ایک pointer ہوگا اس pointer کے اندر کسی structure کا address پڑا ہوگا اور structure کے اندر وہ ساری information ہوگی جو کہ آپ thread کو pass کرنا چاہتے ہیں as an argument تو جتنے بھی arguments ہیں اس کو آپ ایک structure کے اندر عام طور پر رکھیں گے اور اس structure کا جو pointer ہے اس کا جو address ہے اس کا reference جو ہے وہ آپ LP thread param کے through thread کو pass کر سکتے ہیں DW create flags اس کے اندر جو thread create ہونی ہے اس کے accordingly کچھ information ہوتی ہے اگر یہاں پہ آپ نے flag کی value جو ہے وہ zero رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے thread جو ہی create ہوگی ساتھ ہی اس کی execution start ہو جائے گی اگر آپ نے for example ادھر value رکھی ہے create suspended تو اس case کے اندر جب thread start ہوگی تو وہ suspended state کے اندر ہوگی execute نہیں کر رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ execute کریں تو اس thread کے اوپر آپ کو resume thread کا operation perform کرنا پڑے گا resume thread کا function call کرنا پڑے گا مزید اس کے اندر اور بھی کئی options ہیں وہ آپ مزید ان کی detail msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں پھر یہ بالکل ایک ڈی thread کا ڈی جس طرح سے processes کا ڈی ہوتا ہے اس طرح سے thread کا بھی ڈی ہوتا ہے جب thread create ہوگی تو اس کو ایک ڈی assign ہوگا LP thread ڈی is a pointer to a d word ایک double word کا pointer ہوگا اور اس double word کے اندر کیا پڑا ہوگا thread identifier پڑا ہوگا ایک value ہوگی جو کہ thread کو uniquely کہلیں کہ identify کرتی ہے اگر آپ نے یہاں پہ null place کیا تو اس صورت کے اندر کوئی بھی identifier جو ہے وہ return نہیں ہوگا اور اگر یہاں پہ null نہیں place کیا آپ نے یہ pointer place کیا تو اس pointer کے اندر thread کو جو بھی identifier assign ہوگا وہ identifier place ہو جائے گا